یہ دیکھیں جناب یہ ابھی ٹائم ہے ایک بجے گا سنترہ ننگا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو صبح کا ٹائم ہے ابھی ہم اٹھے انہاد ہو کے باہر نکلیں تو دیکھا جی بارش ہو رہی ہے ناشتہ ہم نے کیا ہے ناشتہ کانے کی ساتھ چلے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کیا کیا کرتے ہیں ہم سب کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ابھی ٹائم ہے ایک بجے گا ایک ڈیڑھ بجے گا لگ ایسر ہے جیسے شام کے پانچ بجے ہو میں یہی دیکھنے کا ملتا ہے یہاں بے تو سرجیوں میں اور کچھ بھی نکلیں گا نہیں ملتا اور بندہ بارش میں قریب ہی تو کیا کرے چلو بارش تو پھر بھی ٹھیک ہے جب برف ہوتی ہے تو پھر تو بس یہ سامنے ایک پہاڑ ہے ہوتا تو برف ہوئی ہے یہ ادھر سے نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن ادھر بھی سٹارٹ ہوئی ہو جائے گی بعد جینا حرام ہی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہر جگہ پانی پانی اور سردی اور آج ہم نے شال بھی لی گئے کیونکہ آج سردی بہت ہو گی تھی میرا شعال میں ون ٹیمپریچر کی زیرو تک آگئے ہیں تو جتنا جلدی آپ لیتے ہیں مطلب شال سویٹر تو پھر آپ کو زیادہ ہی سردی لگتی ہے جتنا ٹائم سے آپ لیں گے تو پھر آپ کو اتنی نہیں فیل ہوگی یہ دیکھیں جناب ہمیں کیا نظر آیا ہائے ہائے یہ تو بچپن کی یادیں ہیں اب اس کو ہم توڑیں گے اس کو پھر پوک ماریں گے یہ دیکھنا اس کا ہم نے توڑ لیا ہے بارش بارش کیا ہے اس کو پھوک مارتے ہیں پھر کیسے دیکھتے ہیں سنترہ ننگا ہو گیا پوڑا تو ننگا نہیں ہوا لیکن پھر بھی گھوڑ ہو گیا ہو جا ہو جا ہو جا ہو نیرا اچھا جناب تو اس کو کہتے ہیں گیتھی یہ پہاڑی علاقے میں جو کمرے ہوتے ہیں اس میں لگائی جاتی ہیں تاکہ کمرہ گرم رہی یہ ہیٹر ہوتا ہے ہیٹر تو یہ پھر اس کے لئے لوگ یہاں سے بیٹھتے ہیں تو آج ہم بھی ایسے بیٹھ گئے ہیں سردی میں سردی بہت ہم نے کہا تو بیٹھ جاتے ہیں گرم ہو جاتے ہیں ہم نے بندے لگائی ہے بیٹھا کمرہ تو بس ایسے پھر لوگ ایسے بیٹھتے ہیں پھر اب محول تازہ ہوتا ہے محفل ہوتی ہے ساری اور یہ ہے سردی کے موسم میں اور اسے گرم کمرے میں اور یہی چیز آپ کو کانویں کو ملے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے بس مزی مزی ہے ہم سارے بیٹھے تھے تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے چلو ہلوہ بناتے ہیں سردی میں نے کہا ٹھیک ہے تو بس ہم دکان ہم نے بندے کو بھیجا سوڈی لے کے آیا یہ سوڈی لے کے آیا اب ہم بنائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے گرم گرم ہلوہ سب سے پہلے ہم نے گی ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے اس میں سوڈی سوڈی ڈالیں گے اس کو پھر وہ مکس کریں گے ہلائیں گے پھر آپ کو فائنل پروڈکٹ دکھائیں گے بنانے والا میں ہوں گا میں شیف ہوں گا میں بنانے والا میں ہوں گا مجھے دنیا میں ہچی زافی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں آتی ہوگی میرا ایک ہاتھ اس لیے سہی سے ہل نہیں رہا مجھ سے دونوں ہاتھوں سے کرنے دوں پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں جناب جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہمارا ہلوے کا process in process ہے ٹھیک ہے ہلوہ بن رہا ہے ہم ذرا باہر آگئے تھے وہ کچھ کام تھا شاپ سے کچھ چیزیں منگوانی تھے پھر اندیرہ ہو جائے گا تو ہم نے سوچا وہ کام کر لیتے ہیں لیکن مزید کی بات یہ کہ سردی ہے مزا ہی بہت بنے گا اور گھروں میں تو ہر کوئی کرتا ہے گھروں میں تو ٹھیک ہے گھر والے آپ کو ایسی دے دیتے ہیں بنا بنایا مزیدہ تب ہے کہ جب آپ خود بنائیں جیسے کہ ہم یہاں پہ جیسے کہ ہم بیٹک میں آج سارے لڑکے بنا رہے ہیں ہم اکثر کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گھلوگ میں دیکھنے کو بھی ملے گا تو سردیوں کے درم میں ایسی چیزیں کرنے کا فرال الگ ہی مزید ہے جی جناب تو یہ ہمارا مارکیٹ ہے یہاں کا چھوٹا سا ہمارا ایک شہر ہے ٹھیک ہے مطلب چیزیں مل جاتی ہیں ضرورت کی جو ہوتی ہے چھوٹا سا ہے لیکن ٹھیک ہے ہاں زیاری بات ہے وہ بڑے جو سٹیز میں ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے بس اچھا تو یہ دیکھیں یہ فائنل برڈک یہ نکل آیا ہے اور اس کو ہم کھائیں گے ان کے ساتھ یہ ہے نان یہ تندور والے نان ہوتے ہیں گرم گرم صاحب لوگ دیکھے دیکھیں کہ مزید ہے ہم کھا کے مزیدیں السلام علیکم کل سے آپ لوگ تو آج کی نئی صبح اگر آپ دیکھیں اتنی پیاری کوئی دوب نکل آئیے میں آگو ہوتا آنے تب بہت پیاری تو ہوتی ہے میں نماز پڑھنے کی ادھر بیٹھا تھا تو اس کے بعد جب نماز پڑھنے کی دوب اتنی پیاری آ رہی کیونکہ میں ادھر ہی بیٹھا رہا کوئی آتا بنتا تقریبا آدھے بنتا سو جادہ ہی ہو گیا وہاں پینٹیس چالیس منٹ ہو گئی ہے آپ کو میں ایک فنی چیز دیکھا گا پتہ ہیں یہ کس نے کیا ہے یہ درخت پر کسی نے یہ ہار کیوں ایسے کیا ہوا ہے یہ کیا لوجیک ہے یہ میری ابھی نظر پڑی ہے میں وہ کہا رہا تھا میں نے گم جائیں گے میں کہا یہ لالا یہ کس نے کیا ہے یہ درخت پر کسی نے شادی نہیں کروائی ہے اس کی شادی کسی ہوئی ہوگی میں خانم ہے اسی ہوئی ہے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے بیوی ہے اس کی آج کے بعد میں ان دونوں کو میہ بیوی مانوں گا مانوں گا تو اب ہوگا میچ کرکڑ میچ اب میں نے کہا یار دوب نکلی ہے تو مزے لیتے ہیں اس دن کا تو بہت خطرناک دو ٹیموں کے درمیان میچ ہے دیکھتے ہیں کون جیتے ہیں جیتا تو آر وقت دیکھتے ہیں دوسری بار کرنے لگاینے انگیںah دوسری بار کرنے لگاینے دوسرے وال کرنے لگاینے دیکھنا جی دوسرا بار کرنے لگاینے ڈا ڈا ، دیکھتے ہیں میں نے Baltimore دیکھتے ہیں اس کو دیکھو یہ کہتا ہے تو انہیں بات گمائی ہے اس نے میری چیزیں اٹھانے کے لئے میں سپری اور باڈی سرتب ہی دوں گا میں جب مجھے پیسے دو گئے دے دو ہم دیکھتے ہیں ڈونتے ہیں آجاو میں نے جوش میں آکے جوانی کا زورت آزما دیا اب میں کدھر ڈون دوں گا شاید یہ میرے خواب میں یہ باغ میں آئی ہوگی مجھے جو لگتا ہے اور وہ ہے بھی تو وہ نا گرین ہے یہ دیکھیں یہ پتوں کے رنگ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا ہے اب میں کدھر ڈون دوں گا یادشو مل گی یہ بال مل گی شکر شکر انہوں نے یہ مسپسے دے تو یار وقت اسی ہی کرتے ہیں دوبارہ جاتا ہوں اس کو اب میں شارٹ موارنگا بس میں نے بلوگ کے لئے شارٹ موارنگا یہ ہمارا باوائے کسی میں سے بھی آئیں گے ابھی تو خیر اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے شوٹ شوٹ لے کے چلو ابھی گیم کرنے کے بعد بیٹھا ہوں بہت تھا گیا ہوں حمت ہی نہیں ہو رہی کچھ کرنے کی کچھ مہمان آگئے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی بہت ہے مہمان آدھے جو ملنا تو ہوتا ہے انشاءاللہ آج کے لئے اتنے ہی حافی ہے ملتے ہیں آپ اگلے باب میں لائک سبسکرائب کیلئے کیسے ہوتا ہے جو ابھی ہوتا ہے وہ کر لے انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلے باب میں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں